وہ اتضاء صاحب اتضاء صاحب جب جتوئی کی وقت تو جہے پرائیم منسٹر جتوئی کو ہٹا کے بنے تھے تو اس کا تو میں وٹنس ہوں اور میں نے آپ کو اصلا بیگ صاحب آئے تھے پروگرام میرے میں تو میں نے ان کو کہہ بھی دیا تھا کہ گالف ہم کھیل رہے تھے ٹی پہ کھڑا تھا گالف پہ تو جہے بیگ صاحب آئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نیائی صاحب آہ ہم نے جتوئی کی جگہ ریکمنٹ کیا ہے نواز شریف کو اور نواز شریف جتوئی کی جگہ وہ جی ایج کے اسے مل کے آپ نے آپ کو بنایا تھا جی اس کا تو سارے سارے کیس کا میں وٹنم ہوں میں لائی پروگراموں میں ہی کہہ چکا ہوں اور بیگ صاحب میرے دفتر آئے انہی سو چھانے میں نواز شریف نے بی بی شہید کے خلاف پھر اتازش کی اور فاروق لگاری اور چیف جسٹس تجاد علی شاہ کے ساتھ مل کے ان کو ہدایا پھر جب پرائیم نیسٹر بن گیا ہے تو فیس سجاد علی شاہ کو اخلاف بھی ساتھش کی اور کوئٹا بینچ کو سوٹکیس دیج کے اور ان سے کو مائل کیا کہ وہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف خیصلہ دے دیں پھر انیس سو نینانوے میں انہوں نے جب ابھی وزیر اعظم تھے ایک چیف جسٹس راشد عزیز خان اور ایک جسٹس لاؤر آئی کورٹ کے ان پر پریشر ڈال کے تیف اور احبان کے ذریعے شہبان شریف کے ذریعے اپنے لاؤر ونسٹر کے ذریعے دباؤ ڈال کے بی بی شہید اور آتر صاحب کے خلاف فینٹ نے لیے اور پاک پاک ساتھ قضا دی جب وہ ٹیپیں چل گئیں آڈیو ٹیپ سپریب کورٹ پر چل گئیں تو وہ تینوں جد ان کو اپنی نوکری سے زیادہ پڑا پر نواز شریف کو کچھ نہیں ہوا جو اس کے ایمان پر ہی سارا کچھ ہوا تھا پھر انیس سو نینانوے کے بعد دو ازار نے انہوں آپ نے مشرف سے سودا کیا اور اس کے ساتھ مل کے آپ دسکت کر کے دس سال کے لیے اگریمنٹ کر کے اور سعودی عرب چلے گئے اور یہاں اپنے ساتھیوں کو جو گریفتار بھی تھے یا ہاؤس ارائس بھی تھے ان کو پیچھے چھوڑ کے اور ہستے اتاتے سارے خاندان کو لے کے اور آرمی چیف کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ مائدہ کر کے آپ چلے گئے پھر جب آپ واپس آئے تو دو ازار آہ دکھ میں آپ کالا کوٹ پہن کے کالی ٹائی لگا کے اور اختخاص محمد چوزی چیف جسٹس سے صلاح بشرا کر کے اور وہ آپ نے اس کو اور جنرل کیانی کے ساتھ آپ نے میمو گیٹ سے سرخاص کی سپریم کورٹ میں جس میں ایک دم کمیشن بن گیا جس کا کچھ رتیجہ نہیں نکلا پر کمیشن فورک بن گیا اور پھر آپ نے یوسف رضا گلانی کے خلاص ساوش کی ملوسی چیف جسٹس کے ساتھ مل کے اور چیف آدمی ساتھ سا کے ساتھ مل کے سو آپ کس موں سے کس زبان سے کس ضمیر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اے پڑھیں گلت جاتی ہو رہی ہے غلط ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے آپ کو کہہ نہیں سکتے ہیں آپ نے تو خود یہ سادشے کی ہے دس مرتبہ آپ کی زندگر کے دوران آسل درداری کا جیلوں میں گاٹے رہے ہیں اس کی زبان کاتھی گئی ان کی گردت پر پہنچی گئی تو یہ تو ایک بار پھس گیا ہے قانون کے بند قبرے میں قانون کے بند قبرے میں پھس گیا ہے کیونکہ جالسازی کی ہے انہوں نے جو سپرید کوٹ میں ڈاکمنٹس طاقت کی ہے جس کا رسول خط یا فارٹ میں اس وقت تھا ہی نہیں جس وقت انہوں نے اس کو چلا دیئے جرد دفت کروا اور بنا دیئے جالی اور جالی خط جو تارک شفی نے چیش کی ہے اگریمنٹس وہ بھی جالی اور کتری کا نام تو ذکری نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی تین تقریروں میں اور اب بیٹے نے اپنے چار اٹھویوں میں جب تک سپریم پورٹ نہیں گیا سپریم پورٹ میں یہ اگلم کتری کا خط آگیا وہ بھی جالسازی تھی وہ ساری بیانیاں جو اس پہ تھا وہ جالی تھا وہ دسکت اس پہ درست ہوگی اس شہزادے کے تحریر اس پہ درست ہوگی شہزادے کی پر اس کا بیانیاں پھرکل سارا غلط تھا اور اور اس لیڈنگ تھا تو اب آپ کو جب نظر آ رہا ہے کہ آپ کو چار پانچ بہیدے کے اندر ادار عدالتوں سے صدایوں سے شروع ہو جانی ہے آپ کو توہینے عدالت کیا کوئی پرواہ نہیں توہینے عدالت میں تو چھے دو میں سزا ہوتی ہے آپ چودہ سال کی سزا کو دیکھ رہے ہیں صاحب نے تو اس لیے آپ کانوک کے پانچ بہر قبر میں جس میں پھسے میں اس کی دیواز پور کے دکھلنا چاہ رہے ہیں یہ رہی کر رہے ہیں اور ہاتھیں بہت ساری کر رہے ہیں موسیقی